ایک شہر پڑھتا ہوں کہ آج سویا تو کبھی نیند نہ آئے گی تجھے آج سویا تو کبھی نیند نہ آئے گی تجھے سونے والے تیری تقدیر بھی سو جائے گی آج سویا تو کبھی نیند نہ آئے گی تجھے سونے والے تیری تقدیر بھی سو جائے گی دیکھئے قرار بھائی یہ کتنے لوگ بیٹھے ہی نا اب یہ تمام لوگ بھائی کھڑے ہوں گے مولانا دیکھئے گا ملت پہ تعجب ہے ازا تک نہیں آتی پیاسی ہے مگر آب بقا تک نہیں آتی دو شہر سنیں گے بڑے قیمتی شہر پیچھ کر رہا ہوں ملت پہ تعجب ہے ازا تک نہیں آتی پیاسی ہے مگر آب بقا تک نہیں آتی ارے شیعت کو بہت پہلے مٹا دیتا زمانہ یہ قوم اگر فرس ازا تک نہیں آتی شیعت کو بہت پہلے مٹا دیتا زمانہ یہ قوم اگر فرس ازا تک نہیں آتی ملت پہ تعجب ہے ازا تک نہیں آتی ملت پہ تعجب ہے ازا تک نہیں آتی پیاسی ہے مگر آبِ بقا تک نہیں آتی شیعت کو بہت پہلے مٹا دیتا ایک شیر پڑھوں گا بھائی آپ کے لئے شیعت کو بہت پہلے مٹا دیتا زمانہ یہ قوم اگر فرشِ ازا تک نہیں آتی یہ قوم اگر فرشِ ازا تک نہیں آتی ملت پہ تعجب ہے ازا تک نہیں آتی پیاسی ہے مگر آبِ بقا تک نہیں آتی شیعت کو بہت پہلے مٹا دیتا زمانہ یہ قوم اگر فرشِ ازا تک نہیں آتی یہ قوم اگر فرشِ ازا تک نہیں آتی شیعت کو بہت پہلے مٹا دیتا زمانہ یہ قوم اگر فرشِ ازا تک نہیں آتی تو جس سن میں تم میدہ میں چلے آئے ہو اس گھر اس سن میں تو حسنے کی ادا تک نہیں آتی جس سن میں تو حسنے کی ادا تک نہیں آتی ملت پہ تاجب ہے ادا تک نہیں آتی پیاسی ہے مگر آبِ بقا تک نہیں آتی پیاسی ہے مگر آبِ بقا تک نہیں آتی شیعت کو بہت پہلے مٹا دیتا زمانہ یہ قوم اگر فرشِ ادا تک نہیں آتی جس سن میں تم مائدہ میں چلے آئے ہو اسغر اس سن میں تو حسنے کی ادا تک نہیں آتی آئیے میں اسی کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب سید انتخاب اہدر صاحب کے حضور میں تو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو محضور کرنا سوا نیزے پہ سورج اور پسینہ رخ پہ اکبر کے پسینے میں چمک اتنی کے مو سورج کا پھر جائے سوا نیزے پہ سورج اور پسینہ رخ پہ اکبر کے پسینے میں چمک اتنی کے مو سورج کا پھر جائے اور نہ جانے کتنے یوسف خلق ہو جائیں گے کربل میں نہ جانے کتنے یوسف خلق ہو جائیں گے کربل میں میرے مالک پسینہ یہ کہیں نیچے نہ گر جائے نہ جانے کتنے یوسف خلق ہو جائیں گے کربل میں میرے مالک پسینہ یہ کہیں نیچے نہ گر جائے میرے مالک پسینہ یہ کہیں نیچے نہ گر جائے اور جناب یہ اس پہ ردیف پہ میں دا چاہوں گا آپ سے سماتھ رمائیں نئے قصیدہ لکھا ہے پاس شہریں سماتھ رمائیں مطلع بطور خاص باقی سب شہر سماتھ رمائیں یہ نظارہ دیکھ کے سارے ہی منظر رک گئے یہ نظارہ دیکھ کے سارے ہی منظر رک گئے سر تو آتے ہی رہے پر تھک کے خنجر رک گئے یہ نظارہ دیکھ کے سارے ہی منظر رک گئے سر تو آتے ہی رہے پر تھک کے خنجر رک گئے وہ یہ شہر بطور خاص دیکھنا دربارِ ولید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بلائے گئے تو اس منظر کو پشکی ہے خون کا دریا تیرے دربار میں بہتا ولید خون کا دریا تیرے دربار میں بہتا ولید وہ تو اچھا ہی ہوا عباس باہر رک گئے خون کا دریا تیرے دربار میں بہتا ولید خون کا دریا خون کا دریا تیرے دربار میں بہتا ولید وہ تو اچھا ہی ہوا عباس باہر رک گئے وہ تو اچھا ہی ہوا عباس باہر رک گئے آنے والی تھی قیامت کربلا کے دشت میں آنے والی تھی قیامت کربلا کے دشت میں ہستے ہستے شکر ہے میدان میں آنے والی تھی قیامت کربلا کے دشت میں ہستے ہستے شکر ہے میدان میں اصغر رک گئے اور یہ آخری شعر اور بطور خاص سمات فرمائے یہ آسل قیام شعر سمات فرمائے کونسی منزل سے گزری ہے سکینہ اے خدا کونسی منزل سے گزری ہے سکینہ اے خدا یہ وہ منزل تھی جہاں آ کر پیمبر رک گئے کونسی منزل سے کونسی منزل سے گزری ہے سکینہ اے خدا یہ وہ منزل تھی جہاں آ کر پیمبر رک گئے نعرہ دروت پڑھیں آپ لوگ سکینہ اے خدا یہ مصری پر سکینہ اے خدا یہ مسلم پہ سکینہ اے خدا مدلہ دیکھیں گا ساتھ مہندی کے تمہیں بھی تو ہے آنا میرا دیکھیں گا مدلہ ساتھ مہندی کے تمہیں بھی توہے آنا میرا تم کو بھی لے نہ ہے شبیر کا بدلہ میرا ساتھ مہندی کے تمہیں بھی توہے آنا میرا تم کو بھی لے نہ ہے شبیر کا بدلہ میرا تم کو بھی لے نہ ہے اوہ شیر بطر خات دیکھیں آپ کی تیز کے ارمان ابھی نکلے کب ہیں آپ کی تیز کے ارمان ابھی نکلے کب ہیں آپ کو کرنا ہے عباس کا حملہ میرا آپ کو کرنا ہے عباس کا حملہ میرا میں یہ سمجھوں گا ہوا ہے مجھے دیدار حسین دیکھ لوں خواب میں گر آپ کا چہرہ بھی رہا دیکھ لوں خواب میں یاد کر کر کے حسین بن علی کی وہ نماز آسمان دیکھ رہا ہے تیرا سجدہ میرا یاد کر کر کے حسین بن علی کی وہ نماز آسمان دیکھ رہا ہے تیرا سجدہ میرا اور یہ تذبین برائے مختصر میں فرمائیں تانہ دیتے تھے جو اب تل کا وہ دیکھیں دروے ہند میں سو رہے کو سر کا اجالا میرا تانہ دیتے تھے جو اب تل کا وہ دیکھیں دروے ہند میں سو رہے کو سر کا اجالا میرا ہاں ہاں